اسلام علیکم دوستوں پرگرام ناقابل فراموش میں آپ تمام پیارے دوستوں کو بہت خوش حمدید امید کرتا ہوں تمام ویورز تمام دوست تمام لسنرز ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں خاص یاد رکھتے ہوں گے کہانی کا سلسلہ آگے بڑھاتے سنتے ایک واقعہ کراچی سے ہمیں ایک دوست میں واقعہ بھیجا ہے ہم سنیں گے بلال خان کی زبانی مڑتے ہیں کہانی کی طرف اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے آج جو واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ شیراز نے ہمیں کراچی سے بھیجا شیراز کہتے ہیں کہ یہ واقعہ آج سے چار سال پہلے کا ہے جب میں اپنی بہن کے گھر رہا کرتا تھا کیونکہ میرے بہنوئی دوبئی میں جاپ کرتے تھے اور مجھے اکثر ان کے پاس رکنا پڑتا تھا وہ کہتے ہیں کہ ناظر آباد کے نورت ناظر آباد کے قریب مسلم لی کورٹر کے قریب میری بہن کا گھر تھا اور میں اپنے بہنوئی کی غیر موجودگی میں جب وہ باہر ہوا کرتے تھے ملک سے باہر دوبئی میں جاپ کرتے تھے تو میں اپنی بہن کے پاس رکا کرتا تھا یہ مسلم لی کورٹر وہاں پہ واقع ہے یہ اس جگہ ان کا گھر تھا جہاں میں جا کر رکھتا تھا کہتے ہیں کہ اکثر وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا بہت پرابلم رہا ہے اور وہاں لوڈ شیڈنگ اس دوران بہت ہوا کرتی تھی چار سے پانچ سال پہلے اور ایسا ہوا کرتا تھا کہ میں اکثر رات میں لوڈ شیڈنگ کے دوران واق پر نکل جائے کرتا تھا اور جب تک لائٹ نہیں آتی تھی تو میں ایک سے ڈیوڑ گھنٹے کے اندر واق کر کے گھر آ جائے کرتا تھا کہتے ہیں کہ جس جگہ میں روڈ پر قریب میں جس روڈ کے قریب میں واق کیا کرتا تھا وہ جانگیر آباد کا علاقہ ہے قریب میں اس کے تو اس کے فٹ پات کے اوپر میں واق کیا کرتا تھا کہ سر رات میں کہتے تھے ایک دن رات میں میں اسی جگہ واق کر رہا تھا تو مجھے اچانک وہاں اپنے اپوزلٹ سائٹ سے ایک لڑکی آتی ہوئی دکھائی دی جو فون پر بات کر رہی تھی کسی سے اس میں بڑی ایک ایک عجیب و غریب بات سوچنے ہیں کہ یہ تھی میرے لئے شہراز کہتے ہیں کہ وہ لڑکی اتنی زیادہ تیار ہوئی تھی اور اتنی زیادہ جیسے کوئی جیسے کہیں انسان تیار ہو کر جاتا ہے اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی شادی میں جا رہی ہے لڑکی دوگ اس طرح تیار ہوتی ہیں تو اس کا گٹ اپ کچھ اس طرح کا تھا مجھے بہت عجیب سا اس لئے لگا اس کو دیکھ کے اور اس کے ساتھ یہ کہ جب وہ فون پر بات کرتے کرتے ہیں میرے قریب سے اپوزٹ سائنٹ سے بھی میرے قریب آئی تو شہراز کہتے ہیں کہ وہ مجھے مذکراتی ہوئی دیکھتی ہوئی گزر گئی کہتے ہیں کہ جیسے میں جس روٹ سے میں جا رہا تھا وہ اس کے اپوزٹ سے آ رہی تھی یعنی میں اپنے گھر کی طرف تھا وہ دوسرے روٹ پر جا رہی تھی میں نے تھوڑا سا پلٹ کے اس کو بغور اس کا جائزہ لیا تو ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے جس ٹرینٹ سے میں جا رہا تھا سامنے سے پولیس کی گاڑی آئی تو میں ان کو دیکھ کے تھوڑا سا گھبرایا گھبرایا اس لیے کہ مجھے یہ لگا کہ کہیں یہ مجھے ہی نہ غلط سمجھ لیں کہ کہیں میں اس لڑکی کے کسی پیچھے تو نہیں ہوں یا اس کو واش تو نہیں کر رہا ہوں شہراز کہتے ہیں کہ میں نے یہی سوچا اور میں تھوڑا سا تیز سے چل گیا اس کے اپوزرٹ شائیڈ اپنے گھر کی طرف چلنے لگا لیکن تھوڑی دور جا کے میں نے ایک جگہ جا کے کھڑو کہ یہ منظر دیکھا کہ آخر ہوتا کیا یہ کرتے گیا ہے یہ وہ لڑکی کہاں تک جاتی کہتے ہیں کہ سرسید کالیج کے پاس ایک بیٹھکس ہی بنی ہوئی ہے وہاں پر وہ لڑکی جا کر اس چبوترے کے اوپر بیٹھ گئی اور پھر اس کے بعد وہ لڑکی وہاں بیٹھ کر اسی طرح بات کرنے لگی کہتے ہیں کہ پولیس کی گاڑی دور سے کھڑو کہ اس کو واج کر رہی تھی دیکھ رہی تھی اور یہ منظر میں ایک جگہ پہ دور کھڑو کہ یہ تمام چیزیں دیکھ رہا تھا کہتے ہیں یہ دیکھتے دیکھتے اچانک پولیس نے اس کی طرف چلنا شروع کیا گاڑی نے پولیس کی اور جیسی اس کے قریب وہ پہنچنے لگے آہستہ اس طرف سے قریب جانے لگے تو اچانک ایک منظر ایسا دیکھا کہ جس کے اوپر آج تک مجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے جو کچھ دیکھا کیا وہ حقیقت تھا یا ہیلوسینیشن تھی کہتے ہیں کہ اچانک آنان فانان وہ لڑکی جہاں بیٹھی دی اور وہاں سے وہ ایک دم غیب ہو گئی اور یہ دیکھ کے میں ایک دم گھبرا سا گیا کہ اچانک یہ ہوا کیا مجھے ایسا لگا کہ جیسے فلمی سین ہوتا ہے اس طرح کا مجھے فیل ہوا کہ آخر ایسا ہو سکتا ہے مجھے اس وقت کافی دیر تک آپ یہ سمجھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے آج تک یقین نہیں آیا اپنی آنکھوں پہ اور میں آج بھی اس واقعے کو سوچتا ہوں کہ آخر وہ کیا تھا جو میں نے دیکھا وہ لڑکی کون تھی اور اس وقت وہاں کیا کر رہی تھی اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز سامنے ہے اور اچانک آئیب ہو جائے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو آج تک میرے دماغ میں مہد ہے اور جس کو میں مٹا نہیں سکا بڑھتے ہیں اور واقعے کی طرف یہ واقعہ ہمیں فیضہ نے بیجا ہے کراچی سے سنتے انہی کا واقعہ انہی کی طبانی اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگریہ سے ہو گئے امید کرنا چاہوں گی یہ واقعہ ہے جناہ ہسپٹل کا جبکہ میری امید کے ساتھ پیش آیا تھا وہ بتاتی ہیں کہ ہوا یہ کہ میری جو دادی ہیں ان کی ٹانگ ٹوڑ گئی تھی تو ان کی ٹانگ میں روڈ ڈالیا ہے تو جناہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ تھی میری دادی ان کے ساتھ میری امید کو رکنا پڑا رات میں اچھا پہلے رات تو گزر گئی دوسری رات میں ایسا ہوا کہ ان کے سامنے بلڈنگ تھی کھرکی تھی اس کے سامنے بلڈنگ تھی تو رات کافر ہو چکے تو میری دادی پانی پینے کے لئے ان کو آباس ہی تو پھوٹی ہو ان کو پانی پلایا تو پھر ان کی آنکھ کھل گئی تو وہ کھرکی کے پاس جاگے کھڑے ہو گئی تو انہوں نے دیکھا سامنے کی ایک بلڈنگ ہے جو بلکل اندھیرہ ہے اس بلڈنگ میں تب بلکل اندھیرہ میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا جاتا تب سامنے ارلی بلڈنگ میں بلکل اندھیرہ ہے انہوں نے دیکھا ان کے کھڑکی ترف نظر پہ تو دیکھا کہ ایک بڑا ہی عجیب سا صرف مو ہے اور بہت بڑا مو اس کی آنکھیں بھی ہیں اور بہت عجیب سا بگڑا مو ہے جو کہ انہیں کی طرف جب ان کے اپسٹر بلڈنگ وہ اس طرف دیکھ رہا ہے انہوں نے یہ دیکھا اور وہ اس کو دیکھتی رہ گئیں اور وہ بلکل پرسرار طریقے سے اسی بلڈنگ کی طرف دیکھ رہا تھا تو بہت ڈر گئیں اور پھر انہوں نے بسکار کرتی رہتی پھر انہوں نے ایتل کرسی پڑھی اور اپنے ذکر شروع کیا پھر وہ توڑے دیرے بعد سو گئیں تو یہ واقعہ تھا جو میری مدر کے ساتھ پیش آیا یہ جنہ ہسپلال کا واقعہ ہے اور بس آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ سٹوریز شیئر کرتے ہیں لوگ سنتے ہیں سب ہم سب سنتے ہیں آپ سب کا شکریہ عابد بھائی بلال بھائی تینکیو سو مچ موسیقی اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر ملاقات